مہترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے مہترم ناظرین آج کی نشست میں سورہ نام سورہ نمبر چھے میں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر اکیس تک اکیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھاراتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اس نے تمہارے لئے ایک وقت مقرر کیا اور اس کے یہاں قیامت کا ایک وقت مقرر بھی ہے پھر بھی تم شک کرتے ہو اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں وہ تمہاری چھپی اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتا چل جائے گا جس کا وہ مزاق ارائے کرتے تھے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی اور ہم نے ان پر موصلہ دھار بارش نازل کی اور نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھی پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی اور اے نبی اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھوٹے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے یہ کھلا ہوا جادو ہے اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا پھر ان کو ذرا محلت نہیں دی جاتی اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیستے تو بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیستے اور تب بھی ہم انہیں اسی شبہ میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں اور اے نبی یقینا آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مزاق کیا گیا تھا پھر ان میں سے جن لوگوں نے مزاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آگھیرا جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے اے نبی کہہ دیجئے تو بزمین میں گھومو پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے رات اور دن میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور وہ سب کو سنتا اور خوب جانتا ہے اے نبی کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا اور کارساز بنا لو جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لیا اور آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں کہہ دیجئے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا اور یہی ہے واضح کامیابی اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیب پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر زور آور اور غالب ہے اور وہ خوب حکمت والا نہایت باخبر ہے اے نبی کہیے گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو ڈراؤں کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں کہہ دیجئے میں یہ گواہی نہیں دیتا اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک تھاراتے ہو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھونڈ بادے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سرعنام سر نمبر چھے میں اکیس آیتیں شروع کی سنی اس کا ترجمہ سنا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بہت ساری نشانیاں ہیں پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری سلطنت کو اکیلے چلا رہا ہے پھر اس کے بعد کفار مکہ کے بارے میں یہ آیا کہ وہ لوگ جھٹلانے والے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی رسول آتا بھی تو فرشتے آنا چاہیے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو بھیج دیا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا تاکہ وہ رسول ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فرشتے بھی آتے تو فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ بشر بنا کر بھیجتا آدمی بنا کر بھیجتا تاکہ وہ لوگوں کو سمجھا سکے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ آئے اور وہ انسان کو سمجھائے ہوئی نہیں سکتا اس لئے فرشتے جب آتے تو وہ بھی انسان بن کر آتے تاکہ لوگ ان کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے تمام نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ پلاتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا ہے پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے پریشانی اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی صحیح کرنے والا ہے دنیا کے اندر کوئی نہیں جو ہماری تکلیف کو صحیح کر سکے جو ہماری مصیبت کو دور کر سکے تو اللہ تعالیٰ ہی تکلیف کو دور کرتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دینا چاہے تو کوئی دور نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کسی کے تکلیف کو ختم کر دے تو کوئی دوبارہ اس کو تکلیف نہیں دے سکتا کوئی پریشان نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ اہلِ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کوئی انکار نہیں کرتا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے میں وہ لوگ اختلاف نہیں کرتے وہ لوگ انکار نہیں کرتے وہ لوگ سمجھتے ہیں لیکن ہٹ دھرمی ہے تکبر ہے غرور ہے گھمنڈ ہے کفر ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں اور سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کیوں ہیں اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوتے یاقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوتے اور آخری نبی ان لوگوں میں سے ہوتے تو وہ لوگ ضرور مانتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اس لئے وہ لوگ انکار کر رہے ہیں اور یہ گھاٹا ہے ان کے لیے اس کے بعد یہ کہا گیا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ اللہ نے ایسا کہا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ویسا نہیں فرمایا ناظرین اکرام اب آئیے ذرا مختصر سے تفسیر ہو جائے تمام آیتوں کو لینا تو مشکل ہے لیکن جتنی بھی آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اکیس آیتیں جو پڑھی گئی تو پہلے آیت لیجئے آیت نمبر ایک اس کے بعد دو اور تین بھی لیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا آپ غور کر لیجئے آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ستاون لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولیکن اکثر الناس لا یالمون آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ بڑا ہے لوگوں کی پیدائش سے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سورہ احقاب سورہ نمبر چالیس آیت نمبر تیس اولم یرو ان اللہ اللذی خلق السماوات والارض ولم یعجب خلقہن بقادرین علی ایوہی الموت بلا انہو علی کل شئین قدیر کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے میں وہ تھکا نہیں اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے پھر اس کے بعد سورہ نازیات سورہ نمبر اناسی آیت نمبر ستائیس میں ہے تمہارا پیدا کرنا یہ زیادہ سخت ہے زیادہ مشکل ہے یا پھر آسمان کا پیدا کرنا اس کے بعد جو آیت کے اندر یہ آیا ظلمات یہ جمع ہے ظلماتن واحد ہے اور آگے آیا نور یعنی روشنی اس کے لئے جمع کے لئے استعمال نہیں ہوا تو پتا یہ چلا نور روشنی اسلام کی روشنی اور ظلمات اندھیرے بہت سارے اندھیرے ہیں اور اس کے معنی میں اور بھی استعمال ہوا ہے اس طریقے سے کی رات کی تاریخی اور اس کے بقابلے میں نور یعنی روشنی دن کی روشنی تو اندھیرے بہت سارے ہوتے ہیں روشنی آتے ہی تمام اندھیرے کو کس طریقے سے ختم کر دیتی ہے قرآن کی اور آیتوں میں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے جیسے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اٹھالیس ان الیمین والشمائل بائیں اس کے مقابلے میں دائیں جو استعمال ہوا ہے یہاں واحد استعمال ہوا ہے پھر اسی طریقے سے سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو تیرپن وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السِّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ اور یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم لوگ اسی کی پیروی کرو اور راستوں کی پیروی نہ کرو راستوں کے مقابلے میں یہاں بھی کیا ہوا واحد راستہ یعنی اسلام کا راستہ استعمال ہوا ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے تو سبیل واحد ہے سبل دوسرے اور راستے ہیں سبیل صرف اللہ کا راستہ تو یہاں واحد استعمال ہوا ہے تم اللَّذِينَ قَفَرُ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھاراتے ہیں یعنی بعض کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹی بناتے ہیں بیٹا بناتے ہیں بیوی بناتے ہیں تو کیوں شریک کر رہے ہیں وہ لوگ شریک نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں تو ان کا آیستہ شامل کرنا صحیح نہیں ہے پھر آگے ذکر ہو رہا وہی اللہ جس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا تو مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم جو کھاتے ہو تمہاری جو خوراک ہے تمہاری جو غزہ ہے یہ مٹی ہی سے تو پیدا ہوتی ہے تم لوگ اس کا استعمال کرتے ہو پھر اسی طریقے سے اس سے نتفہ بنتا ہے اور رحم مادر میں جا کر جمع ہوتا ہے تو گویا کہ لوگ مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں اس کا یہ معنی لیا گیا پھر اس کے بعد آگے ذکر ثم قضا اجلا یعنی موت کا وقت اور اس نے پورا کیا موت کا وقت یعنی موت کا وقت اس نے متین کر دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے وَعَجَلُمْ مُسَمَّا اور ایک اور وقت متین ہے اس سے مراد یہ آخرت کا وقت کب آنے والا ہے آخرت کا وقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم قیامت کے دن کب ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں جانتا ہے قیامت کے بارے میں وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے قیامت کب آئے گی سرارہ سرہ نمبر سات آیت نمبر ایک سو ستاسی اِنَّمَا عِلْمُهَا اِنْدَ رَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں تو کہہ دیجئے میرے رب کے پاس اس کا علم ہے اور وہ اس کو اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا کہ وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقت کب ہے تو کیا آپ اس کے ذکر میں فکر مند ہیں کہہ دیجئے اس کے واقع ہونے کا وقت جو ہے وہ رب جانتا ہے رب ہی کو معلوم ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی اس کے بعد آگے ہے اس کا مطلب کیا ہے سلف سالحین اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارش پر ہے جو ساتو آسمان کے اوپر جو ارش ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہے سورة تاہہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر پانچ الرحمن علی الارش استواء الرحمن ارش پر مستوی ہے اس آیت کا مفہوم پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں تو اس آیت کا معنی کیا اس کا مفہوم کیا آئے اس پر غور کریں اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذات جس کو آسمان و زمین میں اللہ ہی کہا کر پکارا جاتا ہے وہی ذات ہے جس کی تعریف آسمان و زمین میں ہے وہی اللہ ہے جس کی حکمرانی آسمان و زمین میں چلتی ہے تو اس کا معنی مفہوم یہ ہے سورہ ذخرف سورہ نمبر تیلیس آیت نمبر چوراسی میں بھی ایسا آیا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الَهُمْ وَفِي الْأَرْضِ الَهِ وہی اللہ جو آسمان میں مابود ہے اور وہی زمین میں مابود ہے یعنی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے آسمان و زمین میں اللہ ہی کی بات شاہد چلتی ہے کسی اور کی نہیں چلتی لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے آگے آیت نمبر چار سے چھے کے درمیان دیکھئے اناد کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے غرور کی وجہ سے گھمنڈ کی وجہ سے مشرقین جو ہے قرآن کریم کا انکار کر رہے ہیں قرآن کریم کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈراتا ہے ارے ذرا ان قوموں کی طرف تو دیکھو مکننا ہم فی الارض ما لم نمکن لکم کہ ہم نے ان لوگوں کو زمین میں ٹھارایا تھا تم کو ایسے ٹھارنے کی جگہ ہم نے نہیں دی وارسلنا السماع علیہم مدرارہ اور ہم نے ان پر موصلہ دھار بارش نازل کی وجعلن انہار تجری من تحتہم اور ہم نے ان کے لئے نہری جاری کر دی فاہلکنا ہم بزنوبہم اس کے بعد کیا ہوا ہم نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو پکڑتا ہے اس طریقے سے پچھلی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے لوگ کہتے ہیں نجی بورے دن چل لیں بھئی پریشانی کیوں بڑھ گئی تھنڈی کے موسم میں کبھی کبھی گرمی آگئی کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے چیزوں کی دام بڑھ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے آپس میں لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہے آپ دیکھ لیجئے اچانک بارش آ جاتی ہے آپ دیکھ لیجئے کہیں سیلاب ہے کہیں طوفان ہے کہیں زلزلہ ہے یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے لیکن لوگ کیا کہتے ہیں نہیں ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا جی نہیں ایسا نہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑتا اس لئے اللہ نے کہا فَأَحْلَقْنَهُمْ بِزُنُوبِهِمْ کہ ہم نے ان لوگوں کو گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا لوگ خوشحال ہیں اچھے طریقے سے رہتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے رہنا خوشحال رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزمارا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محلت دے رکھی ہے تاکہ وہ لوگ سمل جائیں تو اللہ کی طرف سے محلت ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب تفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686 ان اللہ لیملی لظالم حتی اذا اخذہ لم یفلیتو کہ اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو محلت دیتا ہے پھر جب پکڑ لیتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں آپ غور کر لیجئے ہم اور آپ اگر مچھلی مارنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنا دھاگہ پانی میں ڈالتے ہیں پھر اس کے مو پر جو بنسی لگی ہوئی ہے جو لوہا ہم نے لگا کے رکھا اس کے مو پر تو اس میں آٹا لگا دیتے ہیں یا کوئی چیز لگا دیتے ہیں تو کس طریقے سے مچھلی اس کو کھاتی ہے پھر وہ اندر تو غوت کر لی جاتی ہے جب زیادہ غوت کر لی جاتی ہے تو ہم اور آپ پوری تیزی کے ساتھ اوپر کھیچ لیتے ہیں تو محلت مل لئی ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو محلت دے رہا ہے تاکہ وہ سمل جائیں تاکہ وہ ڈر جائیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر نہیں ڈریں گے تو اللہ پکڑ لے گا اللہ نے کس طریقے سے قوموں کو پکڑا ہے قوم آت کو پکڑ لیا قوم سموت کو پکڑ لیا لوت علیہ السلام کی قوم کو پکڑ لیا شعب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا پکڑ لیا پھر اسی طریقے سے قارون کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فَخَصَفْنَابِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر اکیاسی کہ ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا گناہوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑتا ہے جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے پانی اوپر اڑ جاتا ہے پھر اس وقت اللہ تعالیٰ مسئیبت لاتا ہے تاکہ لوگ ڈڑ جائیں تاکہ لوگ برائی کو چھوڑ دیں لیکن کچھ لوگ ہیں چھوڑتے ہی نہیں تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے پھر اس کے بعد آگئے آیت نمبر سات سے گیارہ تک کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے ان کا یہ کہنا تھا یہ تو بشر ہیں یہ تو انسان ہے تو ہم جیسے انسان ہیں تو ہم کیسے ان کو مان لیں اگر واقعی یہ نبی ہے تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا فرشتہ آ کر کہے جی ہم رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو وہ بھی مرد ہی ہوتے کیونکہ جس ٹائپ کے لوگ ہیں وہی ٹائپ کا سمجھانے والا آنا چاہیے انسان ہیں لوگ بشر ہیں یہ فرشتے کیسے آ کے سمجھا دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھی انسان بناتا تاکہ وہ سمجھا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود یہ کہا قرآن قریب کے آیت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ آپ کہیں اپنے بارے میں سورہ قحف سورہ نمبر اٹھار آیت نمبر ایک سو دس آخری آیت ہے یہ آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا انسان ہوں فرق صرف یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے کہ تم لوگوں کا معبود ایک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں فرشتے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں میں سے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں اور یہ مومنوں پر اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہے سورہ عالمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو چون سٹھ اللہ تعالی مومنوں پر احسان جتلاتا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا تو ہم اور آپ جتنا بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرے بہت کم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں کوئی یہ کہے کہ جیسا میں بشر ہوں مقام کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہیں مقام کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے تو بات صحیح نہیں ہے پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ آپ ان کے پاس جتنی بھی نشانی لے کر آئیں وہ یہی کہیں گے انہازہ اللہ صحرم مبین یہ تو کھلم کھلہ جادو ہے اس کے بعد آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16 تک ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ ہی منعم حقیقی ہے وہی اللہ تعالیٰ لوگوں پر انعام کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے جو لوگوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور اللہ نے اپنے اوپر لکھ رکھا رحمت کو اپنے نفس کے پر لکھ رکھا ہے کل قیامت کے دن مومنوں کو اس سے فائدہ ہوگا وہ کھلاتا ہے وہ کھاتا نہیں تو اللہ بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کھلائے خود نہیں کھائے جو کھائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد یہ کہا گیا قیامت کے دن کے عذاب سے آپ لوگوں کو ڈرائیے اس کے بعد آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 21 کے درمیان ہے اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس تکلیف کو دور کر دے کوئی نہیں اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈراتے رہیے قرآن کریم کے ذریعے آپ کہیے میری طرف قرآن کریم وحی کی گئی ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ڈراؤں تو قرآن کریم جو ہے وہ لوگوں کو ڈرانے کے لئے اس کے بعد یہ آیا کہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں جیسا کہ وہ لوگ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں کوئی شک نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچے ہیں لیکن تکبر کے وجہ سے ایمان نہیں لارے اس کے بعد کہا گیا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوڑ با دے تو ناظرین کرام یہ مختصر سا خلاصہ تھا یہ مختصر سی تفسیر تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے اللہ تعالیٰ